رمضان ناظرین روزانہ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں بہت ہی اہم موضوع کے ساتھ ناظرین ہم سب جانتے ہیں کہ سچ ٹی وی کی ہمیشہ سے یہی کوشش رہی ہے کہ ان تمام موضوعات کو جسکس کیا جو جن کے بارے میں کچھ سیکھنے کی کچھ سمجھنے کی ہمیں ضرورت ہے چونکہ ناظرین ماہ رمضان رحمتوں والا برکتوں والا اور مغفرت والا مہینہ ہے تو یقیناً اس مہینے کی تمام تر فضیلتوں کو ہم سب نے مل کر سمجھنا چونکہ ناظرین دوسرا عشر مغفرت کا آغاز ہو چکا ہے تو زیادہ زیادہ توبہ صفر کرنی چاہیے تاکہ اللہ کے حضور جو ہے ہم گنے گار لوگ ہیں ہماری گناہوں کی معافی ہیں وہ ہم طلب کر سکیں میں گزارش کرتی ہوں آزر علی عبدی صاحب سے کہ آج کے موضوع سے ہم ہی اور ہمارے ناظرین کو آگاہ کریں جی بہت شکریہ آج کا موضوع ظاہر ہے ہم جب موضوع کی بات کرتے ہیں تو ہمیشہ یہ کہتے ہیں کہ بہت اہم ہے کہ ہماری ریسارچ ٹیم ان کی اہمیت کو پیچھے نظر رکھ کر وہ موضوعات تقریب دیتی ہے تو ہر موضوع اہم ہے اور واقعی جب ہم اس موضوع کے بارے میں بات کرتے ہیں تو لگتا ہے کہ یہ اسلام کے حوالے سے سب سے زیادہ مطلوب موضوع ہے اب آج کے موضوع کی اگر بات کریں تو آج کے موضوع کی روح یہ ہے کہ اسلام باتوں سے زیادہ کردار پر زور دیتا ہے نصیحب سے زیادہ عملی طور پر کچھ کر کے دکھانے کو ترجیح دیتا ہے اور صرف زبانی کلامی دعووں کے بجائے کردار کی سچائی اور پختگی اور عملی اقتعامات پر زور دیتا ہے اب یہ وہ چیز ہے کہ اگر ہم اس کو ذہن نشین کر لیں تو معاشرے میں جتنی خرابیاں میں نظر آتی ہیں میرا خیال ہے کہ نائنٹی پرسنٹ خرابیاں تو وہ ویسے ہی دور ہو جائیں کیسے دور ہو جائیں یہ ہمیں علماء کرام بتائیں گے تو ہم متعرف ہوتے ہیں علماء کرام سے لیکن پہلے ہم تلاوت کریں گے ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں جناب مولانا مفتی محمد اختر صاحب آپ ایک فاضل شخصیت ہیں اور فقہ کے آپ کا عبور ہے مسائل دینیاں پر آپ کا عبور ہے اور آپ کی زندگی تحریر تبلیغ میں گزری ہے اور آج کا موضوع بھی ہمارا تبلیغ سے بہت زیادہ ریلیٹڈ ہے تو مولانا صاحب کی اپنی زندگی بھی تبلیغ کے حوالے سے بہت قابل رشت ہے تو باقی مہمان ہمیں جلد ہی جوئن کر رہے ہیں انشاءاللہ جو اور ناظرین تلاوت کے لئے ہمارے ساتھ موجود ہیں کاری آماری آفیسہ و اسلام علیکم خوش شاہ مدید کہیں گے اور آپ سے گزارش ہے کہ ہماری نشریات کا آغاق خلاف دکران نباک سے کیجئے بسم اللہ گرے موسیقا 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 ماشاءاللہ بہت شکریہ کاری ہماری آسر صاحب اور ناظرین آپ کو بتاتے چلیں کہ ہماری روزانہ اسلام آباز سینٹر سے افطار ٹرانسمیشن جو نشر کی جاری ہے بہیہ فیز سیون وائٹ روز مارکی میں آپ کا اور ہمارا ساتھ ہو کر پورا رمضان آپ کا اور ہمارا ساتھ یہی سے رہے گا جی آبی صاحب گفتگو کے جانے پڑھتے ہیں جی بہت خوبصورت انداز میں تلاوت فرمائی اور اس محفل کا آغاز کر دیا جناب مولانا مفتی محمد اختصر صاحب یہ موضوع جب ہم جب مجھ تک پہنچا کہ اس موضوع پر مفتگو کرنی ہے کہ ہمیں اپنی زبان سے زیادہ اپنے عمل کی جانب زور دینا ہے اور کیوں کچھ ہمارا عقیدہ ہے جو کچھ ہمارے خیالات ہیں ان کا ظہور ہمارے آزا و جوارے سے ہونا چاہیے صرف زبان سے ہو تو کوئی بات نہیں ہمارا عمل اس بات کی گواہی دے کہ ہم جو کچھ مانتے ہیں جو کچھ سمجھتے ہیں جو کچھ جانتے ہیں وہ ہی ہماری زندگیوں سے بھی ریفلیکٹ ہوتا ہے تو میں جب اس کی تیاری کر رہا تھا تو مجھے امام جعفر صادق علیہ السلام کی ایک روایت ملی اس کا مفہوم میں بیان کر رہا ہوں فقہ جعفری میں ایک مسئلہ ہے کہ اگر اللہ کے رسول اور آئیم آئی تحرین کے حوالے سے کوئی ایسی حدیث بیان کر دیں جن میں الفاظ درست نہ ہو چاہیں تو روزہ باطل ہو سکتا ہے اس لئے جب بھی بیان کی جائے حدیث اور روایت روزے کے اس میں تو یہ کہا جائے کہ اس کا ترجمہ مفہوم لیکن وہ بہت واضح ہے ایک شخص ساتھی امام جعفر صادق علیہ السلام کے پاس آئے اور کہا کہ میں یہ شہر سے اور فلان جگہ جا رہا ہوں اور میں وہاں مجھے آپ نصیت کیجئے کہ میں کیسے تبلیغ کروں گا وہاں تو امام جعفر صادق علیہ السلام نے کہا کہ تبلیغ کرو لیکن زبان بالکل بند رہے ہیں صحیح زبان سے تبلیغ نہیں کریں تو اس نے کہا کہ اے امام جعفر صادق علیہ السلام یہ کیسے ہو سکتا ہے جب تک ہم بولیں گے نہیں تو آپ نے کہا اپنے عمل سے اتنا اچھا ایکٹ کرو اتنا اچھا عمل کرو معاشرے میں اتنے اچھے طریقے سے رہو لوگوں کے ساتھ روئیوں میں اتنا اچھا برتاؤ ہو کہ لوگ خود بخود آپ کی طرف مائلے کرمائیے گا بشت اللہ الرحمن الرحیم آپ بھی سب گزیادی طور پر جو تبلیغ ہے یہ تو لوگت میں تو جا رہے اس کو کہتے ہیں کہ پہنچانے کو لیکن مذہبی نقطہ نظر سے پرانو سنت کی روشنی میں تبلیغ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کے پیغام کو بندوں تک پہنچانا تو اگر یہ کہا جائے کہ یہ کائنات بنی ہی اس لیے تھی کہ اللہ کے پیغام کو بندوں تک پہنچانا ہے اور واسطہ اس میں ایک مقدس جماعت انبیاء علیہ السلام نے بننا تھا تو اس میں غیر ہے کوئی ولف نہیں ہوگا بالکل درست بات ہے اور پھر انبیاء علیہ السلام بہتی مقدس کامل اور اکمل ہستیاں ہیں لیکن جو بھی اللہ کا پیغام پہلے نبی سے لے کے آخری نبی تک تھا وہ سارا کا سارا پیغام انبیاء نے پہلے عملی طور پر اپنی زندگیوں میں اپنایا بے شک اور پھر اپنانے میں جو رکاوتیں جو مسائل جو مسائب جو مصیبتیں آئی اس پہ بھی انہوں نے سبر تحمل درگزر آف و درگزر اور بہت زیادہ معافی کو اور خرخوائی کو مد نظر رکھا جس کی وجہ سے ہر نبی کا پیغام ہر نبی کی شریعت اور ہر نبی کا دین پھیلتا چلا گیا اور لوگ دین کی طرف آتے رہے باوجود اس بات کے شروع میں مشکلات بھی ہوئی لوگوں نے بات ماننے سے انکار بھی کیا لوگ راستے میں رکاوت بھی بنے اگر ہم اپنے محبوب امبر حضور اکدس صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لیں تو آپ کے راستے میں باوجود شروع میں ساری مشکلات کے لیکن آپ کا وہ سبر وہ تحمل اور وہ آف و درگزر اور پھر جو تبلیغ تھی وہ اپنی زندگی میں پہلے لی اسی لئے یہ کہا جاتا ہے تاریخ کی کتابوں میں کہ چالیس سال جب تک نبوہ کا اعلان نہیں ہے اور چالیس سال کے بعد بھی 63 سال تک جو آپ کی عمر مبارک ہے آپ کی ذات سے کسی کو کوئی اختلاف نہیں تھا بلکہ کسی بھی قسم کا اگر اختلاف لوگوں نے کیا بھی تو وہ آپ کے مذریات سے کیا آپ کے مشن سے کیا آپ کے دین سے کیا اس لئے بہت خوبصورت نقطہ آپ نے بیان کیا بہت خوبصورت نقطہ کہ اختلاف آپ نے جو کچھ بیان کیا یا نظریات اس سے کیا اور وہ بھی ہم جانتے ہیں محبات کی بنا پر اندر سے سچائی سے اس کی بھی آگا تھے لیکن آپ کی ذات کا جو کنڈرکٹ تھا جو آپ کی سنت تھی جو آپ کے اخلاق حسنہ تھے اخلاق کریمانہ تھے ان کے حوالے سے کبھی کوئی اختلاف نہیں ہوا کہ ان سے بہتر شخصیت ان سے بہتر ہستی دنیا میں موجود نہیں ہے بلکل ایسے ہی ہے کہ آپ نے جب کوئی صفحہ پہ لوگوں کو جمع کیا تو آپ نے یہی سوال کیا تھا وہ پہلا تبلیغ کا خطبہ تھا اور آپ نے فرمایا تھا کہ تم نے مجھے کیسا پایا لوگوں نے کہا تھا ہم نے آپ کو صادق و امین پایا اور کسی بھی قسم کا چالیس سال میں آپ کی اوپر کوئی اعتراض رکی بھر کسی بھی اعتبار سے نہیں ہے کہ آپ منصف بھی ہیں آپ بہترین جگڑوں میں سالس بھی ہیں آپ شرم و حیاء کے پیکر بھی ہیں اور آپ پورے مکہ میں عزت احترام کی نگاہ سے بھی دیکھے جائیں تو بنیادی طور پر جو دائی ہے تو وہ دائی انبیاء علیہ السلام کی صفات کو اس وقت بھی ضرورت ہے کہ دائی اپنے اندر لے اور پھر جو بنیادی تبلیغ کی اصول ہیں جو احکامات ہیں ان کو اپنی زندگی میں نافذ کریں تو جب انبیاء علیہ السلام کے بطورے دائی ہونے کے اصول کو بھی اپنائے گا اور جو بنیادی دین جس کی تبلیغ کی جا رہی ہے اس کو بھی اپنائے گا اور پھر تبلیغ کرنے میں جو مسائب پرشانیاں آئیں گی اس پہ بھی صبر وہ بھی انبیاء کی صفت ہے اور آف و درگزر کرے گا تو پھر انشاءاللہ جو ہے وہ دین اور مشن اور یہ قاض اور یہ جو عقیدہ اور نظریہ ہے جو اللہ نے ساری مخلوق کے لیے ہدایت بیجی ہے یہ بڑی آسانی سے جو ہے نا اللہ کی مخلوق تک پہنچ جائے گی اور ہم رسول اللہ کی زندگی میں آئم اے اکرام کی زندگی میں صحابہ اکرام کی زندگی میں یہ دیکھتے ہیں کہ قول و فیل کی اکسانیت جب نظر آتی ہے اور جو جس اخلاق کی وہ تعلیم دیتے ہیں وہی اخلاق خود برتے ہوئے بھی نظر آتے ہیں تو بے انتہا قلوب جو ہیں وہ ان کی جانب مائل ہو جاتے ہیں ورنہ اگر دیکھا جائے تو اسلام کے پاس مکی دور میں اور اسی بات مدنی دور میں بھی کیا طاقت تھی اور کیا بلکل قوت تھی لیکن جب لوگ ان کے اخلاق سے رسول کریم کے آئم اتحین علیہ السلام کے صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ ان کے کردار سے متاثر ہو کر آئے تو پھر اسلام ایک جو بلکل بلکل یہی بنیادی وجہ ہے کہ حضور اکدس صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق قریمہ سے اور آپ کی ذات مبارک کا جو صبر و تحمل اور امت کے لئے جو فکر اور کورن اور جو دعائیں تھیں اس کی ورکت سے دین پوری دنیا بلکل ہمیں ایک بریک لینا ہے بریک کے بعد بلکل ناظرین اپنے مہمارا سے بہت ایک قصرت برکل کے سلطلہ کا آغاز ہو چکا ہے سلطلہ کو ہم وزید بھی آگے بڑھائیں گے لیکن وقت حضور اکبر کا ہمارے ساتھ فیادہ ملتے ہیں بریک کے بعد مرحبا رمضان رمضان ہے اللہ سے گربت کا مہینہ بلکل کا صحابت کا محبت کا مہینہ یہ ہے دعا کے ہر ساتھ رمضان ہے اللہ سے گربت کا مہینہ بلکل کا صحابت کا محبت کا مہینہ یہ ہے دعا کہ ہر سکت امنوں امار ہے ہر مو من مصر سیدھے لیکن ورکم بیک ناظرین تسکیلی کی سپیشل افتار ترانسپیشن مرحبا افتار میں آپ تبا دیکھنے والوں کو کہیں گے خوش شاہ مدید ناظرین ہمارا آج کا موضوع کردار کے حوالے پدلیق کے حوالے بہت ایک خوبصورت گفتگو کا سسلہ جاری ہے اور ہمارے ناظرین ہمارے ساتھ منشی راشد غوری صاحب ہمارے صاحب خوش شاہ مدید کہیں گے جی مولانا حیدر الوی صاحب روزانہ کی طرح ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب مولانا اسور اسکری صاحب موجود ہیں اور جناب مولانا مفتی محمد اخدق صاحب سچتی بھی جو علماء کا انتخاب کرتا ہے موضوعات کا انتخاب بھی بے مثال اور علماء کا انتخاب ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ علماء جو یہاں تشریف لاتے ہیں ان کو آپ عام زندگیوں میں دیکھیں تو ان کی زندگیاں اتحاد بن المسلمین اور علم پھیلانے میں گزر رہی جس علماء یہاں تشریف لاتے ہیں یا کسی جنیورسٹی سے وابستے ہیں کسی مدرسے سے وابستے ہیں کسی ادارے سے وابستے ہیں علم و تعلم کا کام کر رہے ہیں تبلیغ کا کام کر رہے ہیں اور ان کی زندگیاں اور خود ان کے علم میں یہ اقصانیت ہے اور یہ ہماری خوش خسمت اس لئے آپ دیکھ لیجئے جب سے سچ ٹی وی کا آغاز ہوا ہے ہم نے امت مسلمہ میں اتفاق اتحاد عمل کی جانب رغبت اور علم کے پروپ پر کام کی ہے اور یہ سچ ٹی وی کا ایک بہت ہی بڑی خاصیت ہے ہم منیجمنٹ کو خراج تحسین کے شکریہ آج اگر آپ کی اجازت ہو تو گرتبو کی جانی بڑھنے سے پہلے نای مقبول کر مل مجھے جی راشت بسم اللہ کیجئے سبحان اللہ سبحان اللہ ماہ مبارک نمضان کی بابرکت محکلے ہیں اور ایش ٹی وی کا انتظام ہے اور کیا خوبصورت یہ سماع ہوتا ہے افتار کا انتظار ہوتا ہے اور اتنے بہترین موضوعات پر احادیث قرآن و سنت اور احادیث کی روشنی میں کسی گل ہو رہی ہوتی ہے جناب مولانا حیدر الوی صاحب قبلہ آج کا ہمارا موضوع ہے کہ جو لوگ لیڈ کرتے ہیں معاشرے کو یا کسی بھی طور لیڈ کرتے ہیں ایک شخص ہے وہ استاد ہے تو ظاہر ہے کہ اپنے طلبہ کو لیڈ کر رہے ان کے سامنے ایک موڈل ہے ایک ادارے کا سربر ہے وہ اپنے باقی لوگوں کے سامنے جو ادارے کے لوگ ہیں ان کے سامنے ایک لیڈر ہے پھر معاشرے میں لیڈر شیف ہے پھر ایون گھر میں لیڈر شیف ہے ایک باپ ہے وہ اپنے بچوں کے لیے تبلیغ کرنے والا ان کو سکھانے والا ہے اسلام کی جو بنیادی تعلیمات ہیں جب حدیث کا روایات کا قرآن پاک کا بھی تو اس کے عمل پر زور ہے کہ زبان کے بجائے اگر عمل سے یہ دکھایا جائے تو وہ قلب و روش جلدی متاثر دکھے ہیں اور وہ نگاہ بلند سخن دل نواز جان پر سوس یہی ہے رخت سکر میرے کاروان کے لیے اور اپنے کردار سے قرآن مجسم ہو جا قافر بھی تمہیں دیکھے تو مسلمہ ہو جائے اور کچھ ان کے خلق نے کر لی کچھ ان کے پیار نے کر لی مسخر اس طرح دنیا شہ عبرار یقینا قرآن حقین فرقان حمید ہم سے مخاطر ہو کر کہتا ہے کہ انسانوں جو تم چہتے وہ خود کرتے کیوں نہیں یہ بڑا معصومانہ سا سوال ہے قرآن حقین کا لیکن اس کے پوچھے ایک تیوری ہے کہ جو انسان زبان سے کہہ رہا ہے اس کا کردار اگر اس سے میچ نہیں کرتا تو یقینا وہ بات معاشرے کے اوپر دلوں کے اوپر روحوں کے اوپر اثر انداز نہیں ہوتی آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب صادق و امین رب کی طرف بلایا یہ میں لفظ بول رہا ہوں کہ وہ سب کل کائنات میں سب سے بڑا سچا رب ہے اور اس سے بڑا سچا ہے ہی کوئی نہیں اور ہمارے پاس یہ وجود ہے کل کائنات کے اندر رب العالمین سے زیادہ نہ امن دینے والا ہے نہ پیار دینے والا ہے وہ رب جب بلانے کی جب باری آئے کوئی صفحہ پہ حضور تشکر لے گئے اور کہا کہ اگر میں یہ قوم کے پہار کی اور سے دشمن تم پہ حملہ آور ہونے والا ہے تو کیا تم مانو گے انہوں نے کب بالکل مانے گے اب اپنی تصدیق کروالی پوچھا کیا ہے کہا آپ کبھی جھوٹ نہیں بولا اور کبھی آپ نے بدیانتی نہیں کی ہے اس لئے ہم تو یہ بات آپ کی فورا مان دیں گے حضور نے برمایا کہ کیونکہ میں سچا ہوں اس لئے میں اعلان کرتا ہوں کہ میرا رب ایک ہے وحدہ اللہ شریف آؤ اس کی طرف فورا جھٹلا دیا فورا انکار کر دیا لیکن کچھ لوگوں نے یہ سوال کیا کہ اگر آپ سچے ہیں تو پھر دلیل دیں کوئی حوالہ بھی تو دیں سوال لاکھ نبیوں نے مظاہر فطرت پور رب کے ایک ہونے پر دلیل کے طور پر پیش کیا اللہ تعالیٰ کی سنایے کو پیش کیا کہ یہ رب تعالیٰ نے بنایا اس کو دیکھ کر خدا کو مانو بینہ ستونوں کے آسمان کو دیکھو چلتے پانی کو دیکھو دنوں کے آنے جانے کو مجھے اس سے پہلے چالیس سال میں نے تمہارے دنیا گزاری کیا رب کی توحید کے لیے وہ کافی نہیں ہے اگر اس میں کوئی عیب کمی رکھنا چاہے تو میرے بے عیب خدا کا انکار کر دینا لیکن جس خدا نے محمد کو بے عیب پیدا کیا ہے مان جانا کہ وہ رب سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ جناب مولانا سکر اسی موضوع کو آپ آگے بڑھاتے ہوئے اس موضوع کو آپ کئی طریقوں سے لے سکتے ہیں ایک تو یہ کہ زبان اور عمل میں ہمانگی ہونی چاہیے زبان کچھ کہے عمل کچھ کہ اور دوسرے اگر زبان خاموش بھی ہو تو عمل کے ذریعے لیڈ کرنا چاہیے بسم اللہ گرامی اسلام کی ذات گرامی جو ایک مجسم پیکر اخلاق ہے اور کردار اور ساری انسانی قدر اور کمال انسانی جو آپ کی ذات میں پائن جاتا ہے وہ ایک مہترین نمونہ ہے آج انسانوں کے لیے امت مسلمہ کے لیے کہ ہمارا اسلوب تبلیغ و دعوت کیسا ہونا چاہیے اور طبلالوی صاحب نے بڑی خوبصورت بات کی اور میں ہمیشہ یہ کہتا رہتا ہوں کہ پیغمبر ایرام اسلام نے اپنی دعوت کا آغاز توحید سے نہیں کیا بلگہ آپ نے اپنی دعوت کا آغاز صادق اور امین ہونے سے فرمایا پہلے اپنے کردار کو پیش کیا ہے اس کے بعد پھر آپ نے لوگوں سے کہا اللہ کو ایک مان لو تم خلاف آ جائے گے حقیقت جی پیغمبر اگرام اسلام نے آج ہمیں جو ہم اس اسلام کے پیغام کو آگے بڑھانے والے لوگ ہیں آج ہمیں اس سیرت کے اس پہلو کو دیکھنے کی ضرورت ہے کیونکہ جو کردار ہے وہ عمل ہے جو آپ بات کر رہے اگر عمل نہیں ہے کردار نہیں ہے تو خالی نہ صرف ہماری بات اثر انداز ہوگی محصر ہوگی بلکہ جو آیت مانوانہ نے پڑھی ہے یہ خدا فرماتا ہے قابور مقتن انداللہ انتقول مالا تفال کہ اللہ کے غزب کا باعث ہے اللہ کی ناراضی کا باعث ہے کہ آپ وہ بات کرو جس پر عمل نہ کرو تو قول میں تضاد ہو ہمارا قول کچھ ہو ہمارے کردار اور عمل کچھ اور ہو تو یہ اللہ کی ناراضی کا باعث ہوتا ہے خوبصورت جو اسلوب دعوت ہے خوبصورت جو انداز تبلیغ ہے وہ یہ ہے کہ ہمارا کردار اور عمل خود بتائے بہت ساری ایسی تاریخی شواہد ہیں صرف میں چھوٹا سا واقعہ حضور صلی اللہ سلام کا زمانہ ہے کفار مشرقین کو ایک جنگ میں گرفتار کر لائے گیا سیر کر کے لائے گیا سمامہ نامی ایک شخص جو کافر تھا جو اپنے قبیلے کا بڑا رئیس تھا پیغمبر نے روزانہ اپنے معامل بنا لیا کہ اس کے پاس جاتے تھے تشریف لے جاتے تھے اور اپنے گھر سے کھانا اس کے لئے بنوا کے بیجتے تھے کافر ہیں دشمن ہیں اور یہ عمل اختیار کیا تو ایک دن حضور نے پوچھا اس سے کیا تو چاہتا ہے تین کام تیرے ساتھ کیے جا سکتے پہلا یہ ہے کہ تجھے میں ختل کر دوں تجھے سزا دے دوں اگر سزا دے دوں تو کیا ہوگا تو کہلنے کے اگر آپ مجھے ختل کر دیں گے ایک بڑا قبیلہ میری سرداری سے محروم ہو جائے گا پھر اس کے بعد حضور نے فرمایا دوسرا راستہ یہ ہے کہ آپ مجھے جزیہ دے دیں مال دے دیں کہ اللہ کہ ایمنا آپ مال میں چکے قبیلے کا سردار ہوں اور ایک بڑی رقم دیری پڑیں گے میرے قبیلے والوں کو پھر حضور نے فرمایا تیسرا راستہ یہ ہے کہ میں آپ کو معاف کر لوں اور میں چاہتا ہوں کہ یہ تیسرا راستہ اختیار کریں یہ وہ کردار ہے یہ وہ صیرت ہے اور اسی کردار اور صیرت کے نتیجے میں کافر یا مسلمان ہمیں بریک لینا ہے اتنے خوبصورت واقعے کے بعد کردار عمل اور کردار اور قول اور قیل میں ایک سانیت ہو اور بہترین کردار ہو تو کس طرح سامنے والے کو اپنا مطی بنا سائیں یقین ناظرین بہترین کردار کے حوالے سے بہت خوبصورت گفتگو کا سلسلہ جوار سلسلے کو ہم مزید بھی آگے بڑھائیں گے لیکن وقت جو تک بریک کا ہمارے ساتھ پیئے گا ملتے ہیں بریک کے بعد مرحبا رمضان مرحبا رمضان رمضان ہے رحمان کی رحمت کا مہینہ رمضان ہے قرآن کے اُدھر دے کا مہینہ مرحبا بیک ناظرین سلسل افتار ٹرانسمشن مرحبا افتار میں آپ تمام دیکھنے والوں کو کہیں گے خوش آمد ناظرین ہمارا آج موجود بہترین کردار کے حوالے سے بات کی جوئے تبری کے حوالے سے بات کی جوئے اپنے معزوز مہموانوں سے بہت خوبصورت گفتگو قطر سلسلہ جاری سلسلہ مزید بھی آگے بڑھاتے لیکن اگر آپ اجازت ہو تو گفتگو کی جانے بڑھنے سے پہلے خوبصورت کلام ہو جائے اس کے بعد نیموانوں کی جانے بڑھنے گفتگو اور ان کی بارگاہ میں جانا تو ہمیشہ سے مطلوب مفضور ہے ضرور جی راشز بسم اللہ کیجئے خوبصورت سلسلہ 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 خوبصورت نات اور ایسی کلاسک ناتے ہیں جو ہمارے ذہن میں رج پس گئی اور ہمارا جسم جان اس سے مہتر رہت ہے جناب مولانا مفتی محمد اکتر صاحب میرے سامنے ایک حدیث ہے جس کے الفاظ کچھ یوں ہیں کہ لوگوں کو خیر کی دعوت رو مگر اپنی زبانوں سے نہیں بلکہ لوگ تمہاری جدو جہود سچائی اور پریزگاری کو دیکھیں اور پھر اثر قبول کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم یا رب سلی و سلی دائیما نبدا على خبیب خیر خلق کل لہمی عبدی صاحب بات اور کرداری وہ چیز ہے جس سے اسلام پہلے بھی پہلا ہے اب بھی پہلے گا اور قیامت تک کے لئے پہلے گا اور انبیاء علیہ صلی اللہ السلام کا کردار ہوتا تھا وہ ایسا بیداد صاف شفاف اجلا اور عالی ہوتا تھا جیسے میں نے پہلے بھی ارز کیا کہ کسی بھی نبی کی ذات پہ کسی کو کوئی شکوہ اور اشکال نہیں تھا اور صرف اگر کسی کو اعتراض شکوہ اور اشکال تھا بھی تو وہ ہم بھی علیہ صلی اللہ کے نظریات سے تھا لہذا واز اپنی جگہ دعوت کا ایک واسطہ اور ایک پہلو سنتے بھی یہ سوچ رہے ہوتے اور یہ دیکھ رہے ہوتے کہ جو وائز ہے وائز کرنے والا یہ واز جو کیا جا رہا ہے اس کی اپنی زندگی میں کتنا ہے اسی لئے ہمارے جو تصوف کا سلسلہ ہے اس تصوف کے سلسلے میں کچھ آل اللہ ایسے بھی گزرے جو اپنے ہوتا ابھی حالیہ اسی صدی میں خواجہ خان محمد صاحب رحمت اللہ گزرے جن کی خانقہ میں کبھی واز نہیں ہوتا تھا جو بھی متوسیلین مریدین اپنی اصلاح کے لئے اور اپنی آخرت بنانے کے لئے تشریف لاتے تھے بس سارے لوگ خاموشی سے بیٹھ جاتے تھے سارے ہی بیٹھنے میں مجلس ہوتی تھی اور وہی خاموشی مجلس برخواست ہو جاتی خاموش ایک مقدس خضا ہوتی تھی وہی لوگوں پہ اثر کرتی تھی اور جو پیرو مرشد جن کے آپ پہ بیعت کر رکھی ہے دین اسلام پہ چلنے کے لئے آپ نے ان سے رینوائی لینی ہے ان کی ذات ان کا کردار ہی واز جو آپ نے حدیث مبارکہ ذکر کی یقینا اس میں آج کے جو ہم مسلمان بحیثیت امت مسلمہ ہمیں چاہیے کہ ہم واز سے پہلے اور بولنے سے پہلے اپنا کردار اور عمل کو بہتر بنائیں گے انشاءاللہ اسلام ہماری زندگی میں تو رہے گا ہی اسلام مشرق و مغرب شمال اور جنوب جو بے شکر جناب مولمی اصغر عسکری صاحب جب ہم یہ احدیث اور روایات پڑھتے ہیں تو بات پھر وہیں پلٹتی ہے جو بیان کر رہے ہیں ان کے اپنے زندگی اب جو باتیں ہم بیان کر رہے ہیں اور یہ احدیث کہ اپنی زبان کے بجائے اپنے عمل کے ذریعے اپنے برداؤ کے ذریعے اپنے رویہ کے ذریعے معاشر میں اپنے کردار کے ذریعے تبلیغ کرو تو جب رسول اللہ یہ کہہ رہے ہیں تو ان کی زندگی سامنے ہے کہ سو فیصد دو سو فیصد اس کا مظہر ہے آپ آئے میں تحرین اللہ اسلام کو دیکھ ہمارے صاحبہ اکرام کا معاشرہ وہ اپنے کردار میں ایسے تھے کہ جب باہر سے مدینہ سے لوگ آتے تھے اور ان کی کردار کو دیکھتے تھے تو رسول اللہ سے پاس جاتے تھے اور تعلیمات کا اثر قبول کرتے تھے تو اسلام کے حوالے سے میں نے جن شخصیات کا ذکر کیا آج کے دور ہم اپنا ذکر نہیں کرتے لیکن اس دور کی شخصیات کا تو وہ ایسی ہی نظر آتی ہیں تو اسی لیے اسلام پھر پہلا بھی بہت یقین ایسی ہے اور دیکھئے میں یہاں پہلے ساتھ جب ہم تبلیغ کی بات کرتے ہیں دعوت کی بات کرتے ہیں تو بظاہر جو تبلیغ کے ذرائع ہیں طریقے ہیں وہ تین طرح کے پہلا یہ زبان سے کسی کو اچھے عمل کی طرح دعوت دینا بلانا خیر کی طرح بلانا دوسرا جو مروجہ ایک پرانا طریق ہے وہ تحریر والا ہے کہ ایک اچھی تحریر کے ذریع آج کن جو تبلیغ سر بھی ہے اور آپ نے جیسے بات کی حضور صلی اللہ سلام کی صیرت طیبہ کو دیکھ یا آپ کی جو اہل بیٹ اتھار صلی اللہ سلام ہیں اور اصحاب اکرام ہیں ان کی اگر اس کردار کو دیکھیں تو یہ بہت ساری ایسی مثال ہمارے سامنے نظر آتی ہے کہ امام حسن مجتویٰ تھا امام حسن مجتویٰ کے بارے میں جو اس نے اپنا ایک تصفر بنایا ہوا تھا تو آتے ہی اس نے امام حسن مجتویٰ کو دیکھتے ہی ایک عالم شروع کر دی تو ہم شروع کر دی اور اس طرح کی باتیں کی تو امام بڑی خاموشی سے اس کی ساری باتیں سنتے رہے جب وہ اپنا سارا غصہ غیز و غزب نکال لیا اس نے تو امام نے بڑے تحمل سے بڑے حسن سے پوچھا کہ مجھے لگتا ہے تو مسافر ہے اور اگر تجھے کھانے کی ضرورت ہے تو میں آپ کو اپنے گھر لے جاتا ہوں کھانا کھلاتا ہوں اگر تیری کے حاجت ہے تو حاجت پوری کرتا ہوں اور اگر یہ پریشانی ہے پریشانی دور کرتا ہوں جب اس نے یہ عمل دیکھا کہ میں تو غصہ اور غزب اور پھر مقابل میں یہ رویہ تو فورا اسی لنہے وہ ماغرب طلب کرنے لگا تو بتائب ہونے لگا اور بہتحا کہ میں نے تو آپ کے بارے میں کچھ اور سن رکھا تھا اور اس لنہے وہ تین لگا کہ قرآن کے آیت پر یوزنی کہ خدا بہتر جانتا ہے کہ وہ اپنی رسالت اپنی یہ کس کے ذرف میں رکھے کس دل میں رکھے اس لنہے وہ تو تائب ہوا پشمان ہوا اور اس کے جملے ہے وہ پہلے تک سب سے زیادہ دشمن میں آپ کو سمجھتا تھا لیکن اب اس رویہ کے بعد سب سے محبوب حسنی مرے لئے آپ بن گئے یہ وہ کردار تھا تو آپ نے مثال دی امام زہر اللہ جو تربلا کے قاتلین جنہوں نے پانی کلایا جنہ کے مہمان نوازی کی وہ سارے کردار تھا اور جس کے نتیجے میں بڑے سے بڑے دشمن اسلام کی طرح مائل ہو جاتے تھے تو میری خیال میں آج ضرورت اسی بات کی ہے کہ ہمیں اپنے کردار سے اپنے عمل سے بات کی تھی کہ گھر میں والدین کی بات کم سنتا ہے ان کے عمل کو زیادہ سیکھ جو ماہرین نفسیات ہیں خاص طور پر بچوں کے حوالے سے وہ یہ کہتے ہیں کہ بچی کی پرسنلیٹی ابتدائی چند سالوں میں مکمل ہو جاتی ہے دو تین سال باز تین سال بھی کہتے ہیں اور وہ جو عردگیز عبضر کر رہا ہوتا ہے وہ ہی بس پھر اس کی باقی جو تین سال کے بعد ہے وہ پھر بلڈ اپ ہوتا رہتا ہے جو چیز اس نے observe کی ہے وہ پھر مضبوط ہوتی جب بچوں کے سامنے اور عام طور پر جب دو تین سال کے بچے ہوں تو ہم تو بروا بھی نہیں کرتے بولنے حالان کہ وہ observe اور سن بھی رہ ہوتا ہے تو یہ بہت ضروری ہے کہ ہم بچوں کے سامنے اور خاص طور پر چھوٹے بچوں کے سامنے تین چار سال تک کے بچوں کے سامنے بہت ہی ذمہ داری سے ایکٹ کریں جناب مولانا حضر علوی صاحب میں ابھی مولا علی علی صلی اللہ و السلام میرے سامنے ہے کہ صادق ترین قول وہ ہے جو زبان حال سے جاری تو یہاں پر بھی مہور صف کی ہے حضرت علی 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 جو عمل آدمی کر رہا ہوتا صادق ترین کی دوسرے کے لیے وہ ہوتا یقین کردار کی سچائی ہی انسان کو عالی اور افضل بناتی ہے ایک مفقر کا میں نے کھول پڑا وہ کہتا ہے اگر آپ کی دولت ضائع ہو گئی ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے آپ میند کر کے دوبارہ کما سکتے ہیں اگر آپ بیمار ہو گئے ہیں آپ جسم آزاد خمزور ہو گئے ہیں پھر دوبارہ آپ صحت بہال ہو سکتی ہے لیکن میندر آپ کی کردار ضائع ہو جائے آپ بے کردار ہو جائیں بے توقیر ہو جائیں پھر نہ آپ کی صحت اسے بچا سکتی ہے نہ دولت اسے بچا سکتی ہے مطلب یہ کہ کل کائنات میں ایک بندہ مومن کے پاس جو سب سے اہم ترین چیز ہوتی ہے وہ اس کا کردار بنانے کا کام فقط کتاب کا اگر ہوتا تو قرآن حقیم کافی تھا لیکن ذات پیمبر کو ساتھ کیوں بھیجا اور ساتھ یہ بھی فرمایا وَلَقَدْ خَلَقْنَ الْإِنسَانَ اَفْي آسَانِ تَقْوِيم ہم نے تمہیں بہترین صورت میں پیدا کیا اور جو تمہاری بہترین ترین صورت ہے وہ تکمیل کہاں سے پائے گی لَقَدْ قَانَ لَكُم فِي رَسُولِ اللَّهِ عَسْوَةٌ حَسَانَ تم اپنے چہرے کی خوبصورتی کو لے کر اپنے وجود کی خوبصورتی کو لے کر نازانہ ہونا بلکہ تمہیں کردار مصطفیٰ کے سانچے میں ڈھلنا ہوگا کیونکہ اِنَّا قَلَ عَلَى خُولو کِلْ عَزِيم آقا کا خلق بڑا عظیم ہے حضور جب آئینے کے سامنے سمرتے تو ہماری اصلاح کے لئے حضور فرماتے اللہ ہم آنتا حسن تخلقی فحسن خولو کی کہے میرے غلاموں اے میرے امتیوں جب آئینے کے سامنے سمرنا ہے تو یہ درخواست کرنی ہے رب سے میرے اب یہاں پر قبلہ مفتی صاحب نے تذکرہ کیا اولیاء اللہ کا تو ہندوستان نے حضرت باہدین زکریہ ملتانی علیہ رحمہ شیخ الاسلام کے نام چند کو پہچانا گیا آپ کی اس درگا پر اب تو صرف ایک مزار وہاں پر ہے علامتی وہاں چالیس ملکوں کے سورنس پڑھنے آتے تھے ظاہری اور بازار میں مال تجارت سے آغاز کرنا ہے لیکن یہ ایک سال تک نہ اپنا نام مسلمانوں والا بتانا ہے نہ اپنا مذہب شو کرنا ہے صرف حضور لبی کریم صاحب اللہ لولاد کے کردار کے تابع اپنا اخلاق پیش کرنا ہے جب آپ چیزوں کو حضور کی تجارت کے انداز سے بیان کر رہے ہوں گے لوگ خود پوچیں گے باقی سارے تاجر تو زخیرہ اندوزی بھی کر رہے ہیں ناجائز منافع خوری بھی کر رہے ہیں بدتمیز لب و لہجہ بھی ہے اور اپنے عیبوں کو چھپا بھی رہے ہیں یہ آپ کون سال لے کر آئے کردار یہ کہاں سے سیکھا ہے آپ نے کہ بینہ کردار کے اگر آپ معاشرے کے اندر کہتے بھی رہے میرا نام محمد اسلام ہے اس سے اسلام کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا لیکن اگر آپ اپنا کردار اسلام کے تابع پیش کر دیں تو پھر اولیاء اللہ میں سے ایک بڑی تعداد ایسی گزری ہے جن کے چہروں تک نگاب رہتا فرماتے ہیں کہ اپنی زبان کو روکے رکھو کیونکہ یہ ایسا صدقہ ہوتا ہے جو تم خود اپنے لئے ادا کرتے ہو تو فضول باتوں سے ایسی باتیں جو بے مقصود ان سے ہم روکیں گے تو خود ہمارے لئے ایک صدقہ ہے اس روایت کے ساتھ عبدی صلی اللہ نے نے ارشاد فرمایا کہ اگر بولو تو خیر بولو ورنہ خاموش رہو اور پھر ایک تیسری روایت میں آپ نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ من سمت آنا جا فرمایا جو خاموش رہا وہ نجات پا گیا تو گویا ٹھیک ہے اس میں کوئی شکل نہیں کہ شریعت مطارہ کا جو تعلیمات ہیں کہ آپ بولنے کی جگہ جہاں بولنا ضروری ہے آپ وہاں بول سکتے ہیں لیکن بنیادی طور پر تو وہی تعلیمات رہیں گی کہ خیر ہی بولنا ہے شر بولنے کی اجازت نہیں لیکن چونکہ ہماری بات کردار کے حوالے سے اور دائی کی صفات کی حوالے سے چل رہی تو زہرہ کے بات پھر وہیں پہ آتی ہے کہ اب تک کردار ہمارے کول سے صفقت نہیں لے گا اب تک بات بنی یہ نہیں صحابہ اکرام رضواللہ تعالی مجموعین اور اہل بیعت اطار رضواللہ تعالی مجموعین مشہور حدیث کے روشن اب اب بھی گواہ ہیں کہ جب ان کا پہلا جواب یہ تھا کون و مس لانا کہ ہماری طرح ہو جاؤ یہ اسلام ہے یہ تو بات کی بات تھی لیکن مال اسلام کے جواب میں کون و مس لانا کہ ہماری طرح ہو جاؤ اور قرآن کریم میں اللہ رب علیجت نے ان کی شخصیت کو ان کے کردار کو ہی میار ایمان میار اسلام بتایا فَإِنَ آمَنُ بِمِسْلِ مَا آمَن تُم بھی فَقَدِ تَنَو کہ صحابہ اور اہلِ بیت جو کردار جو اسلام جو قول و عمل ان کا تھا اس طرز پہ اگر امت آ جائے گی تو انشاءاللہ فلاح پا جائے گی اس لیے ضرورت اس بات کی ہے میرے لیے بھی آپ کے لیے بھی اور پوری امت مسلمہ کے لیے بھی کہ ہم اسلام کی اشاعت کا ذریعہ اپنے عمل سے بنے بسا وقت ہماری زبانیں اسلام کی دعوت دے رہی ہوتی ہیں لیکن اسی وقت جس وقت دعوت اسلام کی چل رہی ہوتی ہے اس وقت ہمارا جسم جو ہے وہ اسلام کے خلاف کھڑا اور جو سامین و ناظرین ہوتے ہیں وہ ایک طرف ہماری زبان کی دعوت سن رہے ہوتے ہیں اور ایک طرف ہماری جسم کی مخالبت دیکھ رہے ہوتے ہیں اور وہ اس بات پر غور و فکر کر رہے ہوتے ہیں کہ آیا اس واز کی اس کی زبان کی دعوت کو عمل کیا جائے یا اس کی جو اس کے خلاف اس کا عمل ہے اس کو دیکھا جائے تو برحل جو بھی بحیثیت مسلمان ہمیں اپنے کول و فیل کے تضاد کو ختم کرنا ہوگا اور اپنے کردار کو اپنے کول سے ایک قدم آگے بڑھ کے امت میں اور غیر مسلم میں پیش کرنا ہوگا لگے یہ اسلام کی حقانیت ان تک نہیں جناب مولانا اسلام کی جو بنیادی روح ہے وہ تو یہ لگتی ہے جیسے آیات بھی آپ نے پڑھی جن کا محکوم ہے کہ وہ کہتے کیوں کرتے نہیں تو صاف نظر آرہ رہے کہ قرآنی تعلیمات یہ ہی ہے کرو اور پھر کو اور باقی بھی حدیث آپ بہت زیادہ بتائیں ماہ مبارک رمضان یہ نعمت ہے کہ ہم اس چیز کی پریکٹیس ماہ رمضان میں کرتے ہیں اور جب ہم روزے سے ہوتے ہیں تو روایات بھی ہیں کہ جسم کے جو رونگٹ ہے اس کا بھی روزہ ہو تو یہ مہینہ بڑا اچھا ہے مش کے لیے کہ کول و عمل ہمارے ایک ہو جائیں اور کردار آگے ہو اور کول اور زمان پیچھے ہوں بلکل علامہ بریک کی جانوی بریک کے بعد آپ کے بات کو ہم سوال کا جواب آپ بلکل چکے افتار بریک ہے ناظرین وقت دعا ہے اور افتار کا وقت ہو چکا ہے ہمیں ہمارے ٹیم کو سب کو اپنی دعا میں شامل رکھے گا ملتے ہیں ایک رحمہ رحمہ ملحب عالم رحمہ مرحبا رمضا مرحبا رمضا مرحبا رمضا مرحبا رمضا آپ کی اجازت ہو تو گفتگو پی جانے بڑھنے سے کلائے کلام ہو جائے جی راشت صاحب بسم اللہ کیجئے خوبصورت ہے کلام ترجمة نانسي قنقر 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 کون کر سکتے ہیں لیکن اقبال کی یہ کمال پیشن ہے یقین ہمارے پاس بہت بہت ٹائم ہے اور ساتھ تمام علماء کرام کو وہ وقت ملے گا مولانا سگر اسکری صاحب سے کیونکہ حیدر علوی صاحب نے فرمائش کی ہے کہ مولانا سگر اسکری صاحب سے چلو کریں یہ جب ہم بات کرتے ہیں قول اور فیل میں یقصانیت کی کردار کو آگے رکھنے کی اور زبان کو پیچھے رکھنے کی تو خود زبان کے حوالے سے بہت ساری آدیس ہیں رضو اللہ کی آئیم آئیت آئیلین کے روایات ہیں کہ اس کی حفاظت بہت ضروری ہے جس نے زبان کی حفاظت کر لی وہ کامیاب ہو گیا مولا کائنات کا بھی ایک قول ہے کہ انسان جس کا مقوم ہے انسان اپنی زبان کے پیچھے شپا ہوا ہے تو اس کے حوالے سے کچھ فرمائیے گا کیونکہ یہ اقصانیت بھی تب بھی ہو پائے گی جب ہم زبان کا خیال رکھیں گے اور عمل کو آگے کریں یہ بہت اہم بات کی ابھی سے آپ نے کہ حقیقت میں تو جب ہم ماہ رمضان کی بات کرتے ہیں روزوں کی بات کرتے ہیں تو اصل جو فلسفہ ہے ان روزوں کا وہ اپنی کردار سازی ہے وہ تقویٰ ہے اور اس کو حاصل کرنا ہے تو تقویٰ حاصل کرنے کے لئے کردار کو بہتر بنانے کے لئے سب سے اہم چیز زبان پر کنٹرول ہے یہ قفل لسان جو ہے زبان پر اگر انسان کنٹرول حاصل کر لے معروف ہے اور رفاہ فرماتے ہیں کہ جب بھی انسان صبح اٹھتا ہے نیم سے بدار ہوتا ہے تو باقی زبان جو ہے باقی آزاز سے پوچھتی ہے کہ آپ کس حال میں ہو تو وہ آگے سے جواب دیتے ہیں کہ ہماری آفیت آپ کی آفیت میں اگر آپ زبان ٹھیک رہو گی تو ہم بھی آفیت میں رہیں گے تو حقیقت یہ ہے کہ زبان ایک ایسی چیز ہے علماء تشریف فرمائیں کہ اٹھارہ گناہن کبیرہ کا تعلق زبان سے جوٹ کا تعلق زبان سے ہے کسی کی توہین کا تعلق زبان سے ہے توعمد کا تعلق زبان سے ہے چلوخالخوری کا تعلق زبان سے ہے تو حقیقت میں بنیادی رول ہے اس زبان کا اور خطبہ شابانیہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں مارک شابان کے آخری جنعے میں جو مائموارک رمضان کا ایک روہ ایک فروان دیا ہے مائموارک رمضان میں ہم نے کیا کرنا ہے اس میں آپ نے زبان کی حفاظت کی بات فرمائی آپ نے فرمایا کہ زبان پر کنٹرول حاصل کریں آج ہماری سب سے زیادہ مشکلات یہ جو معاشرے میں بناہوں اور چیزیں نظر آتی ہیں اس کی بنیادی وجہ زبان پر کنٹرول کرنا ہونا ہے اور روزہ جو ہے حقیقت میں یہ بڑا معاون ثابت ہوتا ہے بڑا ممیت اور معاون بکتا ہے یہ وقت سے قبل سوال بھی میرا یہی تھا آپ سے کہ ماہ مبارک رمضان بہت معاون ہے کردار کے لیے اور جو زبان اور عمل کی یکسانیت کے حوالے سے بہت ہے اور میں یہاں پہ کیونکہ تبلیغ کی بات آ رہی ہے اور زبان کی بھی آپ نے بات کیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے جب فرعون کی طرف بھیجا فرعون وہ جو انا ربکم العالی کا دعویٰ کرنے والا جو خدایی کا دعویٰ کرنے والا اللہ کا سب سے بڑا دشمن تو حضرت موسیٰ جب جانے لگے حارون کو ساتھ لے کے تو خدا نے شاعت فرمایا قولا لہو قولا لئینا کہ توحید کا پیغام دو فرعون کو لیکن نرمی سے بات کرنی ہے تو دعوت میں اسلوب میں تبلیغ میں نرم زبان کا بڑا اہم رول ہے بڑا اہم کردار ہے اور اس لئے قرآن میں اللہ نے فرمایا فَبِمَا رَحْمَتِ مِنَ اللَّهِ لِنْتَ وَلَا كُنْتَ غَزَّنْ فَلِيزَ وَلَا كُنْتَ فَزَّلْ غَلِيزَ الْقَلْبِ لَنْفَزُّ مِنْحَوْلِكِ کہے نبی آپ ہماری رحمت کے وجہ سے آپ نرم دل ہیں آپ نرم ہیں نرم خوہ ہیں اگر آپ سخت دل پوری شروع ہوتے یہ جو پروانہ وار صحابہ کرام آپ کے لئے جمعہ ہیں تو یہ سارے دور ہو جاتے ہیں تو حقیقت جی ہے کہ نرمی جو ہے زبان کی اسلوب اور دعوت میں اس کا بڑا اہم رول ہے نرم زبان جو ہے وہ زیادہ موثر ہوتی ہے ایک بہترین حقیار ہے اور پھر جب ہم حق کی دعوت دیتے ہیں دین کی دعوت دیتے ہیں اسلام کی دعوت دیتے ہیں نرم زبان معاذ ابن جبل کو جب پیغمبر کرام اسلام نے یمن کی طرف بھیجا تبلیغ کے لئے جو جملہ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا یسر ولا تو اثر آسانی پیدا کرنا لوگوں کے لئے تبلیغ میں ان کے لئے مشکلات پیدا نہ کرنا اور پھر فرمایا بشر ولا تو نفر بشارت دینا ان کو تو پیغمبر کا جو اسلوب دعوت ہے اس میں بشارت بھی ہے اس میں انذار بھی ہے مبشر بھی ہے نظیر بھی ہے تو ہمارا بھی انداز تبلیغ اور انداز دعوت جو ہے اس میں نرمی بھی ہونی چاہیے اس میں بشارت بھی ہو اور وہی صیرت طیبہ کی جو روشن پہل ہوئے انہی کو مدلہ در رکھتے ہوئے اس دعوت کے سنوے پہلے سبان اللہ جنابی مولانا حیدر علوی صاحب میرے سامنے حضرت علی علیہ السلام کا ایک قول جو نحضی بلاغہ میں ہے اور زبان کے حوالے سے کیا باکمال قول ہے امام علی فرماتے ہیں جب تک موں سے بات نہیں نکالوگے اس وقت تک کلام تمہارے قابو میں ہے جب موں سے بات نکال دیتے ہو تو پھر تم خود اس کے قابو میں آ جاتے ہو اور پھر فرماتے ہیں لہٰذا زبان کو بھی اسی طرح سنبھال کے رکھو جس طرح اپنے سونے چاندی کو سنبھال کے رکھتے ہو کیونکہ بعض وقت بعض باتیں بڑی نعمت کو سلب کر کے عذاب کو کھینچ لاتی اللہ اکبر زبان سے کہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل دلو نگاہ جو مسلمہ نہیں تو کچھ بھی نہیں کچھ بھی نہیں یقیناً دنیا کے اندر اس وقت دو مظاہب دین دعوت ہیں اسلام اور ایک کرسچینٹی اور دین دعوت سے مراد یہ ہے کہ اسلام بند گلی کا نام نہیں ہے بلکہ ایک ایسا چشم شیری ہیں جس سے آخری ابن آدم بھی سہراب ہو سکتا ہے یہ دعوت توحید صبح قیامت تک جاری رہنی ہے اور آقا کی رسالت کا پیغام اس امت کے ذمہ لازم ہے کہ پہنچائیں حضور فرماتے ہیں بلغو انی ولو آیا پہنچا تو میری طرف سے چاہے تمہیں ایک بات بھی پتا چلے اس کا مطلب ہے مبلغ آقا کی امت کا ہر فرد ہے لیکن زبان اگر تبلیغ کر رہی ہے اور کردار اس کے اندر سانچے میں ڈھلا ہوا ہو تو لوگ یہ کہتے ہیں کہ جو کہہ رہے ہو وہ کرتے کیوں نہیں ہوں اب امام جعفر صادق علیہ السلام کی طرف بھی منصوب ہے اور بعض کہتے ہیں کہ نہیں یہ حضور غوث العظم سینا شیخ عبدالقادر گلانی رحمت اللہ علیہ کا واقعہ ہر دو شخصیات بھارال آل رسول ہیں ان کے پاس ایک گڑیا آتی ہے یا ایک ماں آتی ہے کہ میرا بچہ یہ گڑ بہت کھاتا ہے شکر بہت کھاتا ہے آپ اسے منع کر دیں آپ نے فرمایا کہ ماہی کل آنا بچے کو لے کر وہ چلی جاتی ہے خاتون اگلے دن پھر بچے کو لے کر آ جاتی ہے کہا کہ حضور یہ مسئلہ تھا آپ نے بچے کے سر پہ آت رکھ اور کہا بیٹا گڑ نہ کھایا کرو تو ماہی کہنے لگی کہ حضور یہ بات تو کل بھی فرما سکتے تھے آپ نے فرمایا کل میں نے خود کھایا ہوا تھا اور کل سے پھر میں نے نیت کی ہے کہ آئندہ میں کم کھاؤں گا اب میں جو کہہ رہا ہوں تو میری زبان میرا ساتھ دے گی اس میں تاثیر ہوگی مطلب یہ ہے کہ جب تک کردار اس آنچے میں نہیں گلتا ہے تو تاثیر نہیں آتی ہے جو ہم چاہتے ہیں کہ لوگوں کے دلوں پر اثر کرے وہ جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلمہ نے چالیس سال گزارے تھے اس میں اپنا کردار پیش کیا اور یہ میرا دعویٰ نہیں ہے اس کے اوپر سینکڑوں دلائے لیں کہ قرآن کی آیات ان کے لئے زیادہ اتری ہیں جو دائرہ اسلام میں داخل ہو چکے تھے ان کو قعود خلوف السلم کعفہ پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ فخلسو لہ الدین اپنے دین کو اپنے رب کے لئے خالص کر دو یہ انہیں حکم دیا جا رہا ہے تو دائرہ اسلام میں داخل ہو چکے ہیں ان کے بعد ان پہ آیات پڑھی گئیں یا ان کے لئے پیش کی گئیں لیکن غیر مسلم جو حضور کے زمان ظاہری زمانہ آیات میں داخل اسلام ہیں وہ آیات سن کر نہیں ہوئے بلکہ وہ کردار مصفحہ دے کر داخل ہوئے ہیں اور دین اسلام تلوار کے زور پر نہیں پھیلا اگر تلوار کے زور پر پھیلا ہوتا تو آج بھی ترکی کے اسٹمبول کے میوزیم میں سترہ تلواریں موجود ہیں جن کے نیچے کیپشن یہ لکھا ہوا ہے کہ یہ تلواریں رسول خدا کی طرف منصوب ہیں لیکن ان سے کسی کو خراش تک نہیں آئی پھر لوگ دائرہ اسلام میں اگر تلوار کے زور پر آتے تو خون بیتا لیکن حضور کے کردار نے لوگوں کو اپنا بنایا اور آج اسی کی تاثیر ہے کہ ہم یہاں موجود ہیں ایک میسیج ہمیں بلکل دینا ہے اس خوبصورت گفتگو کے بعد یہ خوبصورت میسیج یہ ضرور کیونکہ ناظرین ہمیشہ ہم روزانہ آپ کے ساتھ ایک میسیج شیئر کرتے ہیں آج کا میسیج ہمارا ناظرین ٹینگ کی جانب سے ہے کہ ٹینگ بنائے آپ کا مستقبل بہتر اور جب ہم ٹینگ کی بات کرتے ہیں ناظرین تو ٹینگ ہمیں وٹمن سی سے بھرپور انرجی دیتا ہے ہماری قوت مدافعت کو بھی بڑھاتا ہے ناظرین اگر ہم ٹینک کی بات کرتے ہیں تو ٹینک کے ڈیفرنٹ فلیورز بھی ہیں جس میں اورنچ ہے مینگو ہے پائنیپل ہے لیمن ہے اور چونکہ رمضان کا مہینہ ہے تو سہر اور افطار کو اگر ہم بہتر بنانا چاہتے ہیں انلجیٹک بنانا چاہتے ہیں اپنی کوئی مدافق کو بڑھانا چاہتے ہیں تو یقیناً ناظرین ہمیں ٹینک کا استعمال کرنا چاہے ٹینک کے جو ڈیفرنٹ فلیورز ہیں ان کا ہمیں اپنے زہر اور افطار میں لازمی اس کا استعمال کرنا چاہے اور چونکہ گرمیوں کا موسم بھی ہے تو ٹینک مینگو کے اگر بات کرتے ہیں تو جدید اور کے لئے ایک امدہ فلیور ہے اور اس کا آپ استعمال کر سکتے ہیں اس سے لطف اندوز ہو سکتے ہیں اور اس کے ساتھ ہے چونکہ ہمیں فریش جو ہے وہ بھی فیل کروانا ہے تو یقیناً ناظرین آپ نے ان مشروبات کا لازمان اپنے گھر میں استعمال کرنا ہے رمضان میں اچھائی کا غائقہ جو ہے وہ آپ لوگوں نے چکھنا ہے اور اپنے ساتھ ساتھ اپنے ادگرد کے جو لوگ ہیں ان کا بھی اپنی خیال رکھنا ہے ان کو بھی اسٹینگ مشروبات کی خوشیوں میں اس لطف اندوز ان کو بھی ساتھ کرنا ان کو بھی انرجیٹک آپ نے کرنا ہے اسی میسیج کے ساتھ گفتگو کی جانی بڑھتے ہیں آپ پھر خوبصور سا کلام لے لیتے ہیں جیسے آپ اجازم نے تھوڑی سی گفتگو کے باتے ہیں انشاءاللہ ابھی ہمیں امید ہے انشاءاللہ دو بہت خوبصور درام ہم سنیں گے جناب مولانا محمد اخصر صاحب بات ہو رہی تھی کہ ہم نے اپنے عمل کے ذریعے تبلیغ کرنی ہے اگر مسلمانوں کا یہ خاصہ بن جائے کہ عمل آگے ہو اور پھر اس کے بعد اس عمل کی توجیح کے طور پر تبلیغ ہو جیسے رسول اللہ نے کیا چالیس سال صادق اور امین کہلوایا اور اس کے بعد وہاں سے بات ہوتے ہوتے زبان پر آگئی کیونکہ ظاہر ہے کہ عمل دکھانے کے بعد زبان کے ذریعے بھی جملیکیشن ہے اور پھر وہی بات کہ اسلام نے زبان کے حوالے سے جتنے حکامات دی ہیں آج کل جب ہم سوشل میڈیا پر اور ویسے شوز میں اور سبیس کی بیہت کیاتیاں دیکھتے ہیں تو ہم یہ سوچتے ہیں کہ کہاں اسلامی تعلیمات اور کہاں ہم مجھے ایک اور حدیث کا مفہوم یاد آرہے رسول اللہ کی کہ تم میں سے بدترین ہے وہ شخص کہ جس کی زبان کی وجہ سے لوگ اس سے ڈنیں فرمائیے بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ربی صلی اللہ علیہ وسلم دائما نبدا علیہ حبیب کا خیر الخلقی کل لینی آپ جیسا بیسا ہے کہ زبان کی حفاظت اور زبان کے صحیح استعمال پر شریعت مطارہ میں بہت زیادہ زور دیا گیا ہے حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا المسلم من صالیم المسلمون من لسانی ویسی بے شک فرمائیہ مسلمان تو ہی وہ جس کی زبان اور جس کی ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہے ہیں بے شک جہاں بھی محدثین نے لکھا کہ زبان پہلے ہے اور آت کا تذکرہ بعد میں ہے اس لیے کہ زبان کی عذیت زیادہ متعدی بھی ہے عام بھی ہے اور زیادہ بھی ہے اور ایک حدیث میں حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آدمی نیک عمل کرتے کرتے جنت کی اتنا قریب چلا جاتا ہے کہ اس کے اور جنت کے درمیان ایک بالش کا فرق رہ جاتا ہے اور اس کی زبان سے اتنا اتنا خطرناک اور اتنا بدی کا جملہ نکلتا ہے جملے کی بدولت اللہ اسے اٹھا کے جہنم میں بھی دیتا ہے اور فرمایا کبھی کبھار بدعمالیاں کرتے کرتے کوئی شخص جہنم کی اتنا قریب ہوتا ہے کہ بالش کا فرق ہوتا ہے اور زبان اتنا انڈا جملہ کہتی ہے اللہ تعالیٰ اس کو جہنم سے ہٹا کے چھڑھا کے جنت میں بھی دیتے ہیں یعنی زبان اس حد تک اس حد تک کام کی بھی چیز ہے اور نقصان کی بھی چیز ہے اور ایک بخاری کی حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیونکہ امام الانبیاء ہے آپ کا مرتبہ آپ کا مقام آپ کی بلندیاں آپ کی عزتیں اللہ کے بعد ظاہرہ سب کچھ آپی کا مرکبہ اور مقام ہے اور آپ کی ارشادات میں بھی کوئی شک و شبہ نہیں آپ نے فرمایا جو مجھے دو چیزوں کے صحیح استعمال کی زمانت دے دے میں اسے جنت کی زمانت دے دا فرمایا ایک جو جبڑوں کے درمیانی زبان اور دوسرا آپ نے شرمگاہ کا فرمایا تو ان دو چیزوں کے صحیح استعمال پر آپ نے جنت کا وعدہ کیا اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ جو کچھ تم کہہ رہے ہو اس کو تمہیں ثابت بھی کرنا ہو یہ میری آنکھیں صرف دیکھا نہیں ہیں دیکھا تو کیا دیکھا میری زبان جو کچھ بول رہی ہے اللہ کے حضور اس کو ثابت بھی کرنا ہے اور سورِ حجرات میں جو حسنِ معاشرت کا تذکرہ ہے کہ تم بدگمانی نہ کرو تم الزام تراشی نہ کرو تم عیبت نہ کرو اور تم کسی کا نام نہ بگاڑو تقریباً اس میں جتنی چیزوں کا تذکرہ ہے اس میں سے اکثریت کا تعلق زبان سے تو اگر زبان ہمارے کنٹرول میں رہے گی میں اپنے ناظرین سے یہی درخواست کروں گا بحثیت مسلمان ہر وقت ہم اپنی زبان کو بہت ہی احتیاط انداز سے استعمال کریں اور ایک ایک لفظ میری پکڑ کا ذریعہ ہے یا میری نجات کا ذریعہ یا میری فلاں کا ذریعہ ہے ایک یہ اور دوسرا یہ تو بڑی ڈیسائسیف بات ہے خود مجھے ایک روایت یاد آ لیا ہے جس میں غالباً نحجر بلاغہ ہی میں ہے کہ زبان کے حوالے سے دیکھ لو کہ تلوار کا گھاؤ جو ہے وہ ٹھیک ہو سکتا ہے بھر سکتا ہے لیکن زبان کا گھاؤ بلکل ایسا ہی ہے تو کسی شخص کی ہم ایک جملہ کہہ کے اس کی نفسیات اور اس کی زندگی کو تبا کر سکتے ہیں ہم نے تو وہ مزاق کا جملہ کہتی ہے لیکن اس کی نفسیات تبا ہو میرا خیال ہے کیا خوبصورت گفتو ہو رہی ہے لیکن خوبصورتی سے زیادہ خدا کرے یہ ہمارے قلب و روح میں اتر جائے اور ہمارے کردار کا حصہ بن جائے آج سے پہلے اگر ہم کوئی ایسی بات کرتے ہوں کہ جو کسی کا دل دکھاتی ہو اب ہم زیادہ خیال رکھیں اس پروگرام کے بعد کہ ایسا کوئی جملہ ہم نہ کہنا پائیں میرا خیال ہے آپ جو آپ کی فرمائش ہے بلکل ایک خوبصورت کلام کی جانب بڑتے ہیں جی راشد صاحب بسم اللہ کیجئے خوبصورت کلام راشد واری صاحب کو بڑا خوبصورت بلکل ایک خوبصورت کلام 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 بلک grip موسیقا 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 ایک باپ جو ہے اپنے گھر کا اپنے خاندان کا لیڈر ہے ایک مدیر یا مینیجر اپنی فیکٹری کا لیڈر ہے تو یہ سب پہ یہ صادقات ہیں جو لوگوں کا پیشوہ بنتا ہے تو اسے دوسروں کو تعلیم دینے سے پہلے اپنے کو تعلیم دینا چاہیے اور زبان سے درسے اخلاق دینے سے پہلے اپنی صیحت و کردار سے تعلیم دینا چاہیے اور جو اپنے نفس اس کی تعلیم و تعدیب کر لے دوسرے کی تعلیم و تعدیب کرنے والے سے زیادہ احترام کا مستحب ہے بہت خوبصورت آپ نے ناجب اللہ کا فرمان مولا علیہ السلام کا وہاں سے جو آپ نے خود کیا اور فیض دیا حقیقت میں تو بہت اہم بڑی گہری بات ہے یہ کہ مولا علیہ السلام نے جو ارشاد فرمایا ہے کہ جو بھی دوسروں کا رہدر اور فیشوا بننا چاہتا ہے اور کسی بھی تب تکا ہے اگر کسی حافظ کا ایک بڑا ہے رئیس ہے اور اس کے طے جتنے افراد ہیں ایک گھر کا سربراہ ہے پھر ایک قبیلے کا قوم کا سربراہ ہوتا ہے پھر ایک مملکت کا سربراہ ہے یعنی اچھ امام طبقات پر یہ لاغو ہوتا ہے اس کو چاہیے کہ دوسروں کو تربیت کرنے سے پہلے خود جو ہے اپنا کردار اور اپنے عمل سے اس سیز کو ثابت کرے بے خیال میں اصل میں اسلام کی جو روح اور اساس ہے اسلامی تعلیمات کی بنیادی یہی ہے سورہ جمعہ میں احمد اگرام اسلام کے بارے میں یہ فرمائے گیا یعنی یہ وہ رسول ہے جن کو ہم نے بھیجا وہ رسول ہے جو پہلے تذکیہ کرتا ہے اور اس کے بعد تعلیم دیتا ہے اسلام میں یعنی تعلیم کا آغازی تذکیہ نفس سے ہے اپنے نفس کو پاکیزہ بنانے سے ہے اپنا کردار بہتر بنانے سے ہے اپنے نفس کی اصلاح ہے بنیادی چیز یہ ہے اس کے لئے اسلام نے جو تعلیم کا تصور دیا ہے وہ تربیت کے بغیر اور اصلاح نفس کے بغیر ناکس تصور دیا ہے اس لئے تعلیم کے ساتھ تربیت تعلیم و تربیت نہ ہو تو تعلیم دیدے کار تو اس لئے مولاکہ نادم بھی قرآن کی ترجمانی کی ہے اور یہ سے آپ نے فرمایا کہ جو حدیث جو آپ نے بیان کی کہ امم نے فرمایا یعنی میں علم کا شہر ہوں علی اس کا دروازہ ہے یا ایک اور حدیث میں آپ نے یہ فرمایا کہ انا دار الحکمت علی اس کا دروازہ ہے یعنی یہ سارے علوم کا سرچسمہ جیسے قرآن ہے ایسے ہی پیغمبر کے بعد سارے علوم کا جو مرکز اور محمر ہے وہ علی ابنی ابی تعلیم ہیں تو یہ تعلیمات آج امت مسلمہ کی پاس ایک خزانہ ہے کہ ہم نے اگر ہے اسلام کی نورانی حدیث ہوں مولا کعنات کی تعلیمات ہوں ناجل بلاغہ کی شکل میں دیگر کتابوں کے شکل میں تو آج ہمیں اصل میں ان بنیادی جو تعلیمات ہیں نورانی تعلیمات ہیں اس کی طرف ہمیں نسل نو کو پلتانی کے ضرورت ہے ان کو تربیہ دینے کی ضرورت ہے پہلا مرلہ جو ہے وہ اصلاح نفس کا ہے وہ قرآن میں یہی فرمایا گیا کہ ان اللہ لا یغیرو ما دے قوم حتی یغیرو ما دے ان حسین کہ قوم جہاں اس وقت تاک اس میں تدبیلی نہیں لائے جا سکنے جب تک اپنے امیر سے ہی با مقصد پروگرام آج کا اور اگر اس پروگرام کے کانٹرز کو ہم ایک دفعہ پھر دیکھ لیں پروگرام ہمارا نیٹ پہ بھی ہوتا ہے یہ سکیل دیتا ہے نیٹ پہ بھی ہوتا ہے تو واقعی زندگی سبر جائے اس کے بجائے اور پھر سوچیں کہ کاش اس وقت ہم نے یہ کر لیا ہوتا تو ابھی بھی وہ انگلیش میں کہتے ہیں نیٹس نیور ٹو لیٹ کوئی لیٹ نہیں ہے ابھی بھی ہم اپنے آپ کو سما سکتے ہیں آج کی پروگرام کا خلاصہ ہم ہمیشہ تینوں علماء سے کہتے ہیں لیکن آج ہمارے پاس میرا خیالہ مشکل سے ہر عالم کے لئے تیس سیکنڈ ہے تیس سیکنڈ میں اپنی بات کا خلاصہ خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی نہ ہو جس کو خیال خود اپنی حالت کے بدلنے کا مفسرِ قرآن زیاء علمت پیر کرم شاہ لزری رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ تم سے پوری دنیا پہ اسلام نافذ کرنے کا قیامت کو نہیں پوچھا جائے گا یہ ضرور پوچھا جائے گا کہ جو وجود اللہ نے تمہیں دیا تھا کیا اس کے اوپر تم نے افلافی تعلیمات کو نافذ کیا یا نہیں کیا بہت خوف سورت ہم میں سے ہر ایک نگے بانے اور اس سے اس کے ماتیتوں کے بارے میں پوچھا جائے گا اور یہ وجود ہمارے پاس سب سے پہلے اللہ پاک نے عطا کیا ہے ہمیں اس پر اسلام نافذ کرنے ہیں یہ تیس سیکنڈ میں ارز کروں گا اپنے ناظرین سے اسلامی فلائی ریاست مدینہ تر منورہ پہلے اسلامی ریاست تھی لیکن آج ضرورت اسمبر کیا کہ ہم سب سے پہلے اسلامی ریاست اپنے جسم کو بنائیں اور اپنے جسم پہ اسلام کا نفاظ کریں اور پھر اپنے جسم سے ہوتے ہوئے اپنی فیملی اپنے یہ ہو گیا نا عمل کے ذریعے یہ اپنے عمل جائے آگا صاحب مولا علی ابنی ابی قالب نے اشارت فرمایا کہ اگر انسان اپنے عیوب پر اگر نگاہ دوڑانے لگ جائے تو اس کے پاس قائم ہی نہیں ہوگا کہ دوسرے کے عائب کے بارے کیا خوبصورت پر آج کا خوبصورت پروگرام اور پھوری سچ ٹیم کو یہ کریڈٹ جاتا ہے کیسے بامقصد پروگرام جتنا موصر اور خوبصورت کانٹینٹ اور قرآن اور سنت اور احادیث کی روشت ہے بلکل جی آپ معزیز مہمانوں کو بہت شکریہ آپ نے ہمیں جائن کہ ناظرین کل دوبارہ آپ کی خطبت میں حاضر ہوں گے ایک اور اہم موضوع کے ساتھ ابھی تک کے لئے اتنی ہمیں اجازت دیجئے لیکن جانے سے پہلے خوبصورت اختتامی کلام پیش کرتے ہیں جی بسم اللہ کیجئے راشد ہوئی صاحب موسیقی 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 موسیقی